یہ بڑی کفریج لگتار جاری ہے کیا کچھ ہوگا اس ائرپورٹ پر وہ سب کچھ تو ہم نے آپ کو بتایا لیکن اسمیش دیکھیں جیور ائرپورٹ صرف یوپی اور دیش کی شان نہیں ہوگا بلکہ اس سے روزگار بھی خوب ملے گا کیسے یہ بتا رہے ہیں ویمان منتری جوترادت سندھیا تر پردیش کے بھوشے کو پروابط نہیں کرے گا لیکن پورے دیش کے بھوشے کو پروابط کرے گا یہ ایک بڑی مہتوکانچی یوجنہ ہے جہاں قریب قریب چونتیس ہزار کروڑ روپے کا نیویش جیور میں ایک انتراشتر ہوای اڈے کے روپ میں کیا جا رہا ہے چوتھے فیز میں یہ ہوای اڈے ساتھ سے ساڑھے ساتھ کروڑ یاتریوں کے آوہ گمن کے لیے ایک سوویدھا کا سوتردھار بنے گا اور اس کے ساتھ کیول آپ ہوای اڈے کو ہوای اڈے کے روپے پر دیکھئے ہوای اڈے کے ساتھ آرثک پرگتی کے پئیے چلتے ہیں ہوای اڈے کے ساتھ روزگار کے افسر سرجت ہوتے ہیں اور اس ہوای اڈے کے ساتھ اکیلے پچھلے تین سالوں میں جو ایک آشنکہ تھی ایک بشواس تھا کہ ادھو سنرچنا کا ایک بہت بڑا قدم اس شیطر میں لیا جائے گا قریب اٹھارہ ہزار کروڑ اپے کی نیویش اس شیطر میں آ چکے ہیں اور اگلے پانچ چھ سالوں میں انمان ہے کہ قریب ایک لاکھ کروڑ اور کا نیویش اس شیطر میں آئے گا ایک لاکھ روزگار کے افسر اتپن ہو پائیں گے اور قریب قریب ساٹھ ہزار کروڑ کی آرثک ایک انجن کی شروعات ہوگی نیویش کے دوارہ اور اتپادن کے دوارہ تو یہ ہوای اڈڈا بھارت کا نورتنا آنے والے سمیے میں بنے گا یہ دسوہ ہوای اڈڈا کا بھومی پوزن کیا جا رہا ہے اور اتی شیگر بہی اتر پردیش میں ہم لوگ سترہ ہوای اڈڈے اکیلے دیکھیں گے تو دیکھیں جیور ائرپورٹ کے شیلانیا سے جوڑی ہر جانکاری لگاتار ہم آپ تک ایوی پی نیوز پر پہنچاتے رہیں گے ایوی پی نیوز آپ کو رکھے آگے